السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسلی امری وحلو نبدت ملسانی افقا قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو موقع ایسے ہیں جو ایک روزے دار کے لئے بہت خوشی کے موقع ہیں ایک موقع وہ ہے جب وہ افتاری کرتا ہے افتاری کے وقت ایک اللہ تعالی اس کو جوائے دیتے ہیں ایک خوشی دیتے ہیں اور دوسرا جب وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا اور اس حدیث میں ہے کہ روزے دار کی جو مو کی جو میدہ خوشک ہونے کی وجہ سے ایک ہلکی سی بوس ہی آتی ہے وہ اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے فریگننس آف دا مسک سے بھی زیادہ پسند ہے تو اس حدیث میں دو باتیں پتا لگتی ہیں ایک ایک افتاری کے وقت انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ سارے دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے اور آپ ایک اللہ تعالی کا حکم کمپلیٹ کر کے آپ اللہ ہی کے حکم سے آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے پھر اللہ ہی کی اجازت سے آپ کھول رہے ہوتے ہیں تو اللہ جلشان ہو اس پر انسان کو ایک خوشی دیتے ہیں افتاری کے ٹائم پر غیر معمولی خوشی ہوتی ہے دوسری خوشی انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی قبر میں ہوگی جب اللہ تعالی ہمیں ان سارے روزوں کا عجر دیں گے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے بس ہماری عبادات جیسی بھی ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے ٹوٹی پوٹی ہیں اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں اور جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو میدے میں ایک ایمٹینیس کی وجہ سے ایک بوس ہی پیدا ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے ہمارے موہ سے آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کو ایک بہت اچھی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما کر یہ اس وعبا کو بھی ہم سے دور فرمائیں جزاک اللہ خیر